ڈاویئرز کیچ اپ رکٹ کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر افیز آوان اور معمول کے مطابق ساتھ دیں گے منچانور ایڈمنٹن کینیڈا سے اور توصیف ستی آکرینڈ نیوزیلینڈ سے پہلے تو اس بات پہ پھر معذرت میرا خیال مجھے بہت ساری معذرتیں کرنا پڑیں گی کیونکہ ہم وقتن فوقتن غائب ہوتے رہا کریں گے جیسے کہ ہم نے شروع بتایا تھا کہ مختلف ٹائم زون میں رہتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمیں کیچ اپ کرنا ایک دوسرے کو تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ ہماری اس غیر حاضری کو آپ اتنا سیریس نہیں لیں گے تو آج جس اپیسوڈ کو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی ذلکش بھی ہے خصورت بھی ہے اور ڈیٹیلڈ بھی ہے بسیکلی ہم آج کریں گے انڈیا کے ٹیم کو چناو کوشش کریں گے کہ آل ٹائم ون ڈے ٹیم آہ انڈیا کی جو کیونکہ ان کی کمپلیشن ہوئی ہے ہزار میچ کمپلیٹ کیے ہیں انڈیا نے اب تک جو نائنٹین سیونٹی فائیب سے سفر شروع ہوا تھا لیڈز کے مزان میں انگلینڈ کے خلاف ورڈ کپ میں میچ کلا تھا پہلا ون ڈے کا انڈیا نے اجیت وارڈکر کی قیادت میں تو اب ہزار میچ مکمل کر لیے ہیں اسی پر ایک اسی سفر پر ایک خلم بھی بنائی گئی ہے انڈیا میں ریسیٹلی آہ نائنٹین ایٹی تھری ورڈ کپ چونکہ انڈیا کا رومانس نسیکلی کرکٹ کے ساتھ ایٹی تھری کے ورڈ کپ پہ جیتنے کے بعد شروع ہوا تھا اور اب وہ آئی پی آل تک آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس نہج تک پہنچ چکا ہے تو اس سیلیکشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں تیر مندے کہ ایک طویل سفر ہے فورٹی سکس یئرز کا ای بلیگ تو اس میں ہے تو بہت مشکل کام کے گیارہ کے ٹیم کو سیلیکٹ کرنا ویسے تو ڈیرڈ عرب کی عبادی سے گیارہ سیلیکٹ کرنے ویسے بڑے مشکل ہیں اور پھر اتنے سارے کھیل چکے ہوں ان میں سے گیارہ سیلیکٹ کرنا چھالیس سال کے پیریڈ میں بہت مشکل کام ہے بہرحال پھر بھی ہم اپنی سی کوشش کریں گے منظر لکھنوی کے انداز میں کہ جمع ہم کرتے گئے چن چن کے تن کے باغ میں جمع ہم کرتے گئے چن چن کے تن کے باغ میں اور نہ جانے کس کا کس کا آشیاں بنتا گیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آشیاں میں اپنا حصہ ڈال سکیں تو توسیب بھائی آپ بتائیے گا کہ اس ساری سیلیکشن پروسس میں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو راکھ سو بہت شکریہ اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہم انڈیا کرکٹ کو کافی فالو کرتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ to be honest like 75 کا ورلڈ کپ انڈیا بڑا لیٹ بیک تھے اور زیادہ ٹیم میں جو تھی نا it was a format people were experimenting with کیونکہ انگلینڈ میں جو ہے وہ domestic ون ڈے کرکٹ ہو رہی تھی 1966 سے تو انہوں نے ہی جو ورلڈ کپ 75 میں کرایا تو it wasn't like as big as as we think now اس میں انہوں نے experimental ایک چھوٹا سا ورلڈ کپ کرا دیا تو اس میں یہ تھا کہ انڈیا پاکستان ہوای جو ٹیم میں تھی وہ ون ڈے کرکٹ کی کوئی اتنی established teams نہیں تھی انڈیا نے تو ورلڈ کپ میں ہی پہلا ون ڈے مچ کیلا تو اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ کوئی preparation نہیں تھی 79 تک تھوڑا سا ایک رجھان بڑھ گیا پھر 83 میں جو انڈیا جیتا ورلڈ کپ اگین وہ جو منجرے کر کہتے ہیں نا bricks and pieces cricketers تو بیسکلی انہوں نے ہی جتوایا لیکن اوبرال تو اس کے بعد سے جس طرح آپ نے mention کیا کہ جو کرکٹ کے ساتھ رومینس ہے انڈیا کا اگر آپ تندول کر ڈراوٹ کسی کے بھی انٹرویوز دیکھیں تو وہ سارے ان کی ساری جو کنیکشن ہے نا پاکستان والوں کا 1992 کے ورلڈ کپ سے ملتا ہے تو انڈیا کے لیجنس کا 1983 کے ورلڈ کپ سے ملتا ہے تو ہم نے criteria یہ رکھا ہے کہ around 150 games کھیلے ہوں تو اس میں یہ ہے کہ جو شروع کے players ہیں کافی سارے جو بڑے اچھے اچھے players سے مطلب بشوانات ہو گئے اور مطلب کافی بڑے بڑے نام تھے اپنے ٹائم کے تو انفوشنٹلی اس ٹائم اتنی cricket تھی نہیں جس طرح میں نے منشن کیا تو شاید وہ لوگ تھوڑے سے ان میں سے کچھ players جو بڑے اچھے ہوں miss out ہو جائیں تو ہم نے criteria رکھا ہے کہ around 150 games کھیلے ہوں تو منشن بھائی اگر ہم openers کی بات کریں تو ایک ظاہرہ کے مہان openers تھے گواس کا اور اس کے بعد مطلب ظاہرہ کے ایک openers ان کے آتے رہے اور پھر سیڈی کانت جو early 80's میں ٹی ٹوئنٹی کھیلتے تھے ونڈے میسیز میں تو ایک کافی لمبی لسٹ ہے تو اگر ہم openers کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں کون کیا کیا نام آتے ہیں انڈیا کی میرے سب سے تو بڑا نام سچن تنبل کر آتا ہے کہ جہاں ہی بھی openers کا آپ نام لیں گے اور سچن کا نام آئے گا اور اگر اور کچھ نام جو بالکل آپ فوری جیسے سوچیں تو وہ ورندر سہوا آپ کا نام آتا ہے کہ جیسے ہی ان دونوں کی جوڑی اور ایک بہت چلتی رہی اور پھر صورپ نے بھی صورپ گونگولی جو بھی ان کے cricket board کے چیخ ان کا نام بھی آتا ہے اور اگر ابھی آپ دیکھ لیں کہ modern day star دیکھ لیں میرا hello جو current captain ہے روحی چھرما کا نام آتا ہے تو باقی stats آپ بتائیں ہمیں تو ہر جگہ سچی نہیں نظر آتے ہیں نمبر ون پہ بھی ایک پہ بھی ون ڈاؤن پہ بھی ٹو ڈاؤن پہ بھی میں تو سچی نہیں خلاجو چار ہو جائے جی اچھا ڈاک سب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مطلب لیٹ ایڈیز میں تو کافی انڈیا ون ڈیک لیکن سٹارٹ کر دی تھی نا زیادہ کھیلنا شروع کر دی تھا تو اس ٹیم آپ کو یاد ہے کیا کونسی جوڑی ہوتی تھی انڈیا کی اپنرز کی اگر کوئی اپنرز کو اس دین میں رکھیں تو مجھے تو جو یاد پڑتے ہیں جب سے درہا میں میرا بیک گراؤن جو نا گاؤں سے ہے تو وہاں ٹی وی کافی لیٹ پہنچا پہلے بجلی بھی لیٹ پہنچی پھر اس کے بعد ٹی وی لیٹ پہنچا ایک آد ٹی وی ہوتا تھا تو وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی تو ریڈیو پہ سننے والے تھے تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ گواس کر کے ٹائم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے میرا تو مجھے زیادہ تر وہی یاد ہے تو ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو روک ساب صدو کافی میڈ نائنٹیز تک کھیلتے رہے لیٹ ایٹیز سے میرے خیالہ میڈ نائنٹیز تک کافی ریگلر فیچر رہے ان کی اوپننگ بیٹھنگ کا منجھ لے کر تھوڑا سا سین این این اوٹ رہے تو کافی چینج ہوتا ہے پھر تندولکر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ آل دو انہوں نے ایٹی نائنڈ میں ڈیبیو کیا لیکن انہوں نے ونڈے میں اوپننگ سٹارٹ کی نائنٹی فائیو میں اور تندولکر کا ونڈے کا پہلا سو ہے میرے خیال ہے نومبر دسمبر دسمبر نائنٹی نائنٹی فائیو تو جو پہلے چھے سال ہے نا انٹرنیسیل ونڈے انٹرنیسیل ٹرکٹ گئٹ نوڈ کرنے ایک بھی سو نیکے ونڈے میں تو جب وہ اوپنر آیا تو اس کے بعد کمال کر گیا اب یہ وہ صدیو کی بات میں کہ آگے نہ زیادہ چلی جائے نفجور صدیو سے مجھے یاد آیا کہ وہ سپینر کو دیکھتے ساتھ ہی ان کے موہ میں پانی آ جاتا تھا پہنچہ وہ ورلڈ کپ بیٹھ سپینر لگاؤ کیونکہ بہت خوبصورت سٹیپ آؤٹ کرتے تھے تو کورٹر فائنل جو ہم ان سے ہارے ہیں بہت فیمس پورٹر فائنل تو مشتاق گین کرنے آئے اور ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ صدیو نے سٹیپ آؤٹ اس کو کرنا بھی اور ان کو بھی پتہ کرنا ہے تو جیسے انہیں نے ہلکی سی فلائی ڈیسٹری بہت میں باہر نگلے ان کو چھے مارا شاندار چھے تھا وہ تو اس کے بعد ان کی تھوڑی سی ہسٹری جس طرح وہ انگلین میں گئے اور ادھر ازر الدین اور وہ مسئلہ ہوا اور ٹور سے واپس آگے بہت شاید تھے اب باہر باہر نہیں تھے کرتے تو ٹوٹل ٹین اراؤنڈ کر دیا آپ تو دیکھیں پولیٹکس میں وہ اس ٹین ٹاپ پہ ہیں تو ٹوٹل ٹین اراؤنڈ کر دیا تو صدیو کا وہ مجھے ایک بات زیادہ آگی کمنٹری میں بات کر رہے تھے ایک دن کہ وہ ایک پلیئر جب سو کرتا ہے نا اور جب اس کو ایک دات ملتی ہے تو کہتا ہے یہ جو کھانا پینہ روٹی یہ چیزیں آپ کو وہ آتما سمان ایپ آئیم پرنانسنگ رائٹ اینڈی رائٹ تو وہ آپ کو وہ چیز اندر سے وہ خوشی وہ نہیں دے سکتی جو ایک یہ جو واہ واہ اور ایک تالیاں اور ایک جو لوگوں کی طرح سے ملتا ہے تو بہت صدیو کی بات مجھے یاد آگی اب مسئلہ یہ ہے ڈاک صاحب جو اپنا سیپس دو سیلیکٹ کر سکتے ہم نا تو صدیو کی ساتھ روی شاسری بھی اوپن ایٹیز میں اور ایلی نائنٹیز میں تو اگر ہم not stats میں ہم تھوڑا سا اسیس کو بڑا clear کر دیں کہ stats obviously اس time کے time to time stats بلکل different ہوتے ہیں ایٹیز میں جو strike rate تھے بیٹسمن کے اور ابھی جو ہیں وہ different ہیں کیونکہ field restrictions different ہیں اور style change ہو گیا excuse me لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم سالی سیزوں کو consider کر کے players کو shortlist کریں گے اب اپنس کی بات کریں ڈاکسا تو روحش شرما فور ایزامپل از اوپنر ان کی چھپن کی ایوریج ہے 56.7 اور strike rate 93 کا ہے اور ستائیس سو کیا ہے تو ساچھن تندلکر نے 4500 کیا ہوئے ان کی 48 کی ایوریج ہے اور strike rate ہے 87 کا تو اچھا اب مسلا ہی ہو ہی ہوتا ہے کہ سورج کو چراغ درانی واری بات ہے کہ چھنڈلکر should be an ultimate choice right کہ انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک کیا تو اب اگر روحش شرما کے ساتھ ہم اور لوگوں کو compare کریں as an opener تو جو نام آتے ہیں وہ سارو گنگولی ہیں جنہوں نے انیس سنچریوں کی ہوئی ہیں 41 کی ایوریج ہے as an opener اور 73 کا strike rate as an opener برندر سیوہ 14 سنچریوں کی ہوئی ہیں 36-37 کی ایوریج ہے 36.5 کی اور 105 کا strike rate as an opener پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں شکر دھاون ہے تو انہوں نے 1700 کی ہوئے 45 کی ایوریج ہے 92 کا strike rate ہے پھر اس کے بعد صدو جو ہیں جن کے ہم بات کر رہے تھے 40 کی ایوریج ہے as an opener اور 68 کا strike rate ہے تو اب اگر تندلکر کا اپنے پارٹنر رکھنا ہے تو آپ لوگ کس کو کھلائیں گے ساں اب یہ تو سارے ماشاء اللہ بڑے زبردست players ہیں اور stats بھی ٹھیک ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ تندلکر کو compliment کون بہتر کرے گا اگر آپ میرے سے ڈریکٹلی پوچھ رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے منشاہ بھائی تو ہر دوسرے آرنٹ پہ بھی جیسے انہوں نے پہلے بتا دیا کہ سچن کوئی کھڑا کریں گے وہ کسی اور کوئی نہیں چاہتا تھا میرے خیال میں جو ultimate choice منتی ہے وہ روحید شرما کے بارے کہ روحید شرما موڈرن پرکٹ میں بلکہ تھوڑا سا پہلے سے سٹارٹ کیا ہے سیون ایٹ میں سیون ایٹ میں تو اس سے لے کے اب تک وہ اس کو کیری کر رکھے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہترین فارم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہ ultimate choice منتے ہیں سچن کے ساتھ بے شک کمپیٹیشن سخت نظر آتا ہے ہمیں برا ظاہر گو کہ ہم یہاں سٹائک ریٹ میرا خیال ہے صدی صاحب اگر دیکھیں تو وہ سٹائک ریٹ کا جو فگر اب سٹارٹ ہوگا جب سے ٹوئنٹی نویٹی کرٹ آئی ہے اس سے پہلے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ باٹم آرڈر میں تو شاید سٹائک ریٹ کئی میٹر کرتا ہو جانا میں بھی اتفاق کروں گا کہ روحی چوائی سے کیونکہ گنگولی پانچ پہ ٹیسٹ پہ کھیلے اوپن آگے انہوں نے ساتھ کی ویرندر سیواگ اور شیکر دھون دونوں اوپن کرتے ہیں دونوں جگہ تو جہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر شیکر دھون کی میں بات کرلوں وہ مطلب اس پائیدان پہ ابھی نہیں میرے حال ہے جہاں پہ ابھی کھڑے میں ہیں روحی چھرما اور اگر ایک اور آپ نے پلیئر کا نام لیا گنگولی گنگولی کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو وہ شاید نیچے سے اوپر گئے لیکن سیواگ شاید دونوں سپیشلسٹ ہیں لیکن میرا حال ہے شاید وہ ون ڈے کی اپنی گیم کو ٹیسٹ میں لے کر گئے جہاں سے وہ پاپلر ہوئے کہ انہوں نے ٹیسٹ میں بھی اوپر میں آگے اوپر سے مارا اور ایک سو پچانوے اور لمبے سو کیے اور اسٹریلیا کو مارا پاکستان تو جہاں سے وہ شاید وہ اپنی ون ڈے کی گیم ٹیسٹ میں لے کر گئے جہاں سے وہ زیادہ پاپلر ہوئے باقی ون ڈے میں میرا حال ہے اگر اب جی ساتھی بھائی اس میں دو تھوڑا سا میں کاؤنٹر آرگیمنٹس دوں گا ایک تو یہ کہ گنگولی کھیلتے ہیں تو لیفٹ اور رائٹ کاممنیشن ہو جائے گا صحیح ہے تو اور گنگولی میڈیم پیس بولنگ تھوڑی بہت کرتے ہیں پاکستان خلاف دو دفع پانچ پانچہ اٹھ کے انہوں نے ون ڈے میں اور پھر سیواغ جو ہے ایک تو ان کا سٹرائیٹ ایکسپشنل ہے ایک سو پانس کا سیواغ کافی عرصے سے کرکٹ چھوڑ سکے ہیں پتب یہ کہ وہ جس ٹائم تھے اس ٹائم کے ساتھ سے ان کا سٹرائیٹ کافی اچھا ہے اور سیواغ تھوڑی بہت آف بریک بولنگ بھی کرتے ہیں بولنگ میں تو کچھ آفر نہیں کریں گے آپ کو کیونکہ اگر وہ ایک تھوڑا ان کے سٹیٹس پہ بھی جائیں بے شک ہم اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر رہے کہ ان کے آسٹریلیا کے حلاف کتنے سو اور انگلینڈ کے حلاف کتنے اور اچھی وکٹو پہ کتنے باہر وکٹو پہ کتنے اندر وکٹو پہ اپنے یہ ہم نہیں اتنا ڈیو اس کو ڈسکس کر رہے لیکن اوور آر پھر بھی اگر آپ ان کا ٹوٹل بھی وہ دیکھ رہے اور میرے ساتھ سے جو ابھی جو ون ڈے کرکٹ میں چاہیے ایک ایمپیکٹ پلیئر تو میرے حال وہ ایمپیکٹ پلیئر ہے انہوں اور انہوں اور انہوں اور انہوں اور اچھا اب نمبر تین پہ جو ہے وہ ایمپیکٹ میں اب یہ بڑا ہے کہ ایک تو شروع میں اگر آپ اگر ہم بات کرنے وشوناتھ ہوتے تھے تین چار روپے کھیلتے تھے سیمٹیز سیمٹیز میں پھر ایٹیز میں جو ہے وہ ونگ ساکر تین اور چار پہ تین چار پانچ پہ میڈل آرڈر میں کھیلتے تھے اور اس کے بعد کہ ایمپیکٹ میں ڈراویڈ نمبر تین پہ کفیر سے کھیلے اور ڈراویڈ نمبر تین پہ ایک اور ایک اور بیٹسمن ہے منشا بھائی ہس رہے ہیں منشا بھائی اگر آپ ان کا بتائیا میں کیونکہ میرے حال ہے شاید وہ جو ایک وہ ایک گوڈ کی وہ جو سچنٹ ڈولکر کے پاس ایک وہ آگئی کرکٹ میں کرکٹ گوڈ ان کو وہ سمجھا جاتا تھا اس کے بعد کسی کا آنا اور اس طرح وہ چھانا وہ میرے حالے کنگ کولی کا کام ہے اور یہ میرے حالے پوزیشن ون ڈاؤن کولی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے کیوں ڈاکٹر صاحب جی بالکل میں میرا خیال ہے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں منشا بھائی اس سے کہ ٹھیک ہے باقی ساری اپنے بتائیں وہ تو سم ایکسنٹ کر سکتے ہیں وقتاً فقتاً وہ نے اپنا حصہ ڈالا ضرور ڈالا لیکن میرا خیال ہے کولی اپنے آپ کو جہاں لے گیا نا وہ جیسے منشا بھائی نے کہا کہ وہ سچن کے بعد شاید کچھ لوگ تو خواہر سچن کے آگے والا درجہ بھی دیتے ہیں کہ منشا بھائی اس سے اگری نہیں کریں گے مجھے پتا ہے تو بہرحال ان کا قدر چونکہ سچن کا بہت بڑا ہے تو کولی کی سوڈ آؤٹ اس طورت انڈاوٹرلی وہ بہت بڑے مجھے منشا بنا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے کمپیٹیشن بنتا نہیں ہے اور وہ ایک ٹیٹی ٹیکس ہنڈرڈ ہیں ان کے نمبر تین پر ٹھیک ہے امی دیٹس لیکس سیڈیون کی آور نائنٹی سی کا سفائٹ لے رائے اور مسکر ہے اور وہ ایک بات میں بھی بہت بڑا آن کا ہاتھ ہے جب چیز کرنے والی ٹیموں کو عام طور پر مسائل ہوتے ہیں تو کوئلی کا اس میں بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایک بات آئٹ کرتا چلوں کہ وہ کہتے کہ کرکٹر کے ایک نظر بھی ہوتی ہے تو سچین سے بھی ایک وہ کسی محفل میں انہوں نے پوچھ لیا تو اس محفل میں کولی بھی تھے بلکل جنگ جو ینگ اور سوریش رہنہ تو انہوں نے پوچھا آپ کو ایسا کوئی نظر آتا ہے جو آپ کے ریکارڈ تو انہوں نے کہا یہاں اس جگہ موجود ہے سوریش رہنہ ورات کولی چلے نمبر تین تو اس کا مطلب ہے کہ یونانیمس ہو گیا تو اب نمبر چار اس کے بعد ایٹیز میں ازر الدین نے جگہ پکی کی ہوئی تھی نمبر چار پہ پھر تھوڑے سے عرصے جریجہ نمبر چار پہ بھی کھیلیں وہ چار پانچے تینوں پہ کھیلیں تو اب کہتے ہیں کہ نمبر چار کی بات کی جائے تو کہ کہتے ہیں ازر الدین ہو گئے ڈرابیٹ بھی نمبر چار پہ کھیلیں اور جریجہ نمبر چار پہ ازر الدین ہو گئے ڈرابیٹ ہو گئے اور جریجہ ہو گئے تو یہ جو تین ہیں اگر ان میں سے اگر آپ کو ایک چوز کرنا پڑے نمبر فور پہ تو کس کو کرے گا دیکھیں میرا حال ہے یہاں میرے لیے تو کیونکہ لوگ سچین اور وہ کولی کا نام لیتے ہیں تو جنہوں نے وہ کرزما دیکھا ہے ازر الدین کا وہ کبھی بھول نہیں سکتے کیا ہی وہ شاندار پلیئر اور کلائیوں کا آپ سنتے ہیں کہ کلائیوں کا پیوک کیا تو وہ کلائیوں کا جو پیوک ہے وہ میرا حال ہے ازر سے ہی منسلک ہے ابھی آپ دیکھیں بہت اچھے ٹیکنیکل پلیئر بلکل بیک فور پہ فسے ہیں آف سٹرم پہ بال ہے سنگل نہیں ہو رہا جی فیلڈ بڑی اچھی لگی ہے نہیں نہیں یہ ٹیلٹ ہے آپ کا آپ نے آف سٹرم سے لیک سٹرم پہ کلائی سے کھیل کے سنگل لینا اور ازر کو روکنا اور ازر کو کنٹین کرنا نہ ممکن اور ازر کے پہلے تین سو انگلنڈ کے حلاف وہ جس نے ان کے ان کے دیکھیں میں سکوئر کارٹس اور وہ جو ہوریزنٹل بیٹ اور ورٹیکل بیٹ سے جو وہ کھیلے میں کلائیوں سے تو وہ بھول نہیں سکتے ازر کو تو ازر ویسے بھی میرے فیوریٹ رہے ہیں وہ اس سے در کنار کے وہ جو بھی ان کے ساتھ وہ آہ باقی کرکٹ کے مسائل رہے لیکن وہ میرے حال ہے کہ کلیر کٹ وینر ہے میرے حساب سے اس پوزیشن پہ ڈراویڈ اس لیے تھوڑا سا ہم ان کو دیکھیں گے میں ضرور دیکھوں گا کیونکہ وہ ایزا کیپر بھی رہے اور کیپنگ کے ساتھ انہوں نے اس پوزیشن پہ کیا ایوریج ہے میرے حال ہے ساتھی بھائی جب جاویڈ نے ویڈ کیپنگ کیے سال سیونٹی تھری میکسز میں تو ان کی چوالیس کی بیٹنگ کی ایوریج یہ دیکھیں تو ان کی کیلیر سیٹس بہت بہتر ہے اسے ویڈ کیپر بیٹس میں بھی کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے فیلڈنگ کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی کہ عام طور پر فیلڈر بس ٹھیک ہے گین روک لی تو تو بھی ٹھیک ہے اگر نہ روکی تو تو بھی ٹھیک ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان میں تو یہ بہت ہی ٹرینڈ تھا تو بہرحال عزر الدین میرا خیال ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فیلڈر ایزا فیلڈر بھی جگہ بنائی تو میرا خیال ہے کہ بیٹس میں تو وہ تھے ہی تھے ایزا فیلڈر دین وہ پلیئر تھے نا جس کے میچ کے بعد کپڑے گندے ہوتے تھے ڈائی میں شاید میں مار مول کے ایسٹر میں ایکن ریمیبر کہ جو ان کی وائٹ اس طرح جو بندے بھی وائٹ پیکٹ میں وائٹ شیر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سرسکے نا وہ کپڑے سپڑے سارے مٹی لگی ہوتی تھی یہ جو میرا خیال ہے یہ جو سچین ٹنڈول کر بنے ہیں تو اس میں ازر کا بہت بڑا ہاتھ جس طرح اگر کولی کے بننے میں ایم ایس دونی کا ہاتھ ہے تو میرا حال ہے وہ سچین جو اس کے اندر اور سچین کو جو ایک لیبرٹی سے سچین نے پرفارم کیا اور سچین سچین بنا اس میں ازر کا بہت 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 بڑا انٹریکشن کا نو ڈاوٹ تو اچھا اب نمبر چار پہ تو ہو گئے حضرت دین اب نمبر پانس کے اگر ہم بات کریں کیونکہ کافی پلیئر اوپر نیچے نمبر پانس پہ باری اگر ہم نمبر پانچ پہ ہمارے پاس جسے اجیز رہی جائیں انہوں نے پینتس کے ابریج سے دو سو کی ہے ہمیں تھوڑی بہت میڈیم پیس بالنگ بھی کرتے تھے دیکھیں گروڈ نے کافی مہ چھے نمبر پائیس پہ کھیلے میں فاری تھی تھی کی ابریج ہے ان کی دو سنچنے کی ہوئی ہیں اور پھر ہیں یو براج سنگھ جنہوں نے جو ہے وہ ساٹھ سو کیے ہوئے نمبر پانچ پہ سمچ سکس سکس سے اور 35 کی افریس سے اور یوبراج ایجی سیڈا ویری گوڈ فیلڈ ہے اور ایجی پار ٹائم لیف ٹام سپن از بار تو اگر ہم نمبر فائیف پہ دیکھیں ان تینوں میں سے جوبراج سنگھ ہو گئی اجیز ریزہ ہو گئی اور اگین راویڈ راویڈ کو میں کوشش کر رہا ہوں ان کروں لیکن لگ رہا ہے کہ چانس کم ہے میرے تو خیر آل ٹائم فیوریٹ ہیں مجھے بھی دل لہے کہ وہ کسی طرح ان ہو جائے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ونڈے کی تیم میں جگہ بنا نہیں پائیں گے اللہ خیر ہمیشہ ان کو بارمہ رکھنا پڑ جائے یا ان کے لیے بلکہ چلیں ان کو یار ٹریبیوٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا نام بار بار آ رہا تو ان کے لیے وہ اختر خوشیار پوری نے کہا ہے نا کہ لوگ اپنی کرچیاں چنچن کے آگے بڑھ گئے لوگ اپنی کرچیاں چنچن کے آگے بڑھ گئے میں مگر سامان اکٹھا کرتا تنہا رہ گیا ہر پوزیشن ڈسکس ہوتی جائے گی اور ڈرائیورڈ رہتے رہیں گے پیچھے پیچھے تنہا رہ جائیں گے اور جب میں ایک شفٹ کیپر کی ضرورت تھی تو انہوں نے کیپنگ بھی کی اور اچھی کیپنگ کی اور کپکانی بھی کی اور اوپر آگے باری بھی کی تو ابھی یہ جہاں تھا کہ آپ نے یوراج اور وہ جڑے جا کی بات کی تو میرے حال ہے وہ بلکل وہ تھوڑا میڈیم پیس کرتے تھے اور یوراج لیفٹ آم سپین کرتے تھے فیلڈر دونوں کمال کے تھے دونوں کا اگر پوائنٹ پر کھڑا کر دیں تو شاید بڑا مشکل ہوگا اور جدیجہ کا ہم اس لیے زیادہ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف پورٹر فائنل میں بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی اور ویسے بھی وہ بہت بیزی پلئیر تھے مختلف نمبر پہ کھلایا وہ اچھا کھیلے لیکن میرا حیل ہے کہ جو یوراج کا ٹیلنٹ ہے اور یوراج کا جو امپیکٹ ہے انڈین کرکٹ پہ سرف کو گولی جب آئے تو یہ کیف اور یوراج انہیں لڑکوں نے زہیر خان میں جو ایک انڈیا کو ونڈے کیا جائنٹ بنایا میرے حال اس میں یوراج کا بہت بڑا ہاتھ تو کلیر کٹ میرے ساتھ سے یوراج یہاں بھی نہ رہے اگر آپ لوگ شرینہ کا ہم نام بھول رہے ہیں وہ کتنے ہیں کافی ایسے کافی ایسے انڈیا کے لیے وہ بھی کھیلیں پینترس کی ایبریج ہے اور چھوڑی بہت بولنگ کرتے ہیں لیکن یوراج سنگھ اویسلی ایک سو گیارہ رکھتے ہیں نیسے رکیٹ میں تو ہیس مورف پروبیلی ای بیٹر بولر ایمپیکٹی سنہ اپنے بات کی تو یوراج سنگھ اس پروبیلی ون مور گیم لیکن میبی نوٹ اس کنسیسن لیکن لیکن وہ جو گیم چینجر جس کو نہیں کہتے تو شاید اس کیٹیگری میں آتے ہیں بالکل سوریش رہنہ کا آپ نے نام لیا بہت بڑا کیلنٹ still i think کہ وہ مطلب بیشک ایپیل میں سی ایس کے کی طرف سے بھی بہت زیادہ ان کا بڑا نام ہے اور بہت ہی زیادہ اچھے فیلڈر بھی اور آف ریک بھی اچھے کرتے تھے لیکن اگر جہاں وہ آل ٹائم میں چننے کی بات ہو تو شاید میرا علیہ وراج کو اچھے آپ نمبر چھے پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر جس طرح وہ جس طرح انٹرلولکر اور کوئلی کے اس حال ہم نے کوئی ڈسکیشن نہیں کی تو i think it will be unfair to discuss any further تو ایمیس دونی نمبر سکس پہ کیپر بیٹسمن اگر اوورال ان کے سٹیٹس امیزنگ ہیں اگر نمبر سکس پہ بیٹنگ کی بات کریں تو اگر نمبر چھے پہ کھیلتے ہیں تو کوئی اور کیپر جو آپ کے نظر میں ہو مانگیا تھے اور اس کے لابہ پیچھے اگر آپ ایٹیز میں دیکھیں فروک انجینئر ایک ہوتے تھے ان کے بانڈے ٹائپ کے بیٹسمن کے بلیچے انگلینڈ میں مقیم ہے اس کے بعد کرمانی تھے سید کرمانی تھے لیکن یہ کہ کوئی بھی اتنا مطلب جسنا دھونی کا سٹیچر ہے تو پھر ہم یہاں پہ اگر وہ ان کو انجینڈ کر گئے تو ڈراویٹ کھلا 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 میرے پلیئر کو ہر جگہ ٹچ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پرچی آ جاتی ہے کیونکہ پھر پسلے سپیسپکلی دیکھیں بڑا شروع سے ہی انڈیا کے ساتھ مسئلہ رہا کہ ایک ان کو ابھی جس طرح وہ ایک ان کو ملے ہیں وہ آل راونڈر تو وہ شروع سے ان کے ساتھ مسئلہ ہاں ہر دیکھ پانی یہاں تو جیسے ان کو ملے ہیں تو وہ اس کے طرح شروع سے ان کو مسئلہ رہا اور یہ بھی دھونی کے سارے ہے کہ دھونی نے کچھ کوشش کر کے کچھ آل راونڈر سٹرائی کیے کرتے رہے تو ایک ان کو مل گیا تو یہ ان کے ساتھ شروع سے ایک رہا کہ ایک فاسٹ بولنگ آل رنڈر باہر کے وکٹو پہ جا کے تو یقیناً وہ ہو جاتا لیکن جیسے انڈیا میں آپ نے زیادہ اگر ایک سال میں گیارہ ٹیسٹ آپ نے انڈیا میں کھیلنے ہیں تو یقیناً وہ ایک سپینر بیٹنگ آل رنڈر کھیل رہا ہے وہ یقیناً وہ نہیں کھیل رہا اور جب تک کپل رہے تو میرا لگ کپل کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کوئی میچ میس نہیں کیا ڈیو ٹو انجری اور سمتھیں تو یہ بھی ان کو ان کی فٹنس کو ایک سلام ہے اچھا انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ 1975 میں انڈیا نے پہلا ونڈے کھیلا اور انڈیا کی طرف سے ونڈے انٹرنیشنل میں ہندرڈ وارڈ اور the first ہندرڈ ہرا چکے تھے اور اس میچ میں بھی انڈیا کو سولہ پہنچ آٹھ کر لیے تھے تو چار یا پانچ سولہ پہنچ آٹھتے اور کپل دیو نے وہاں پہ ایک سو پچھتا ناڈ آٹ کیننس کے لی جو ان کا واحد انٹرنیشنل میں فرکت میں سو ہے اور اس دور میں اس دور میں 87 کا سوچ کی آٹھ سوچ کی آٹھ اس کا آٹھ اس دور میں مogramد سوچ کی آٹھ 87 کا سوچ کی آٹھ ناڈیشنل سوچ کی آٹھ اس لئے نام برمیورن سوچ کی آہر اس کے لئے ناڈیشنل کے لئے بات سوچ کی سیمتی بیعت ساعت سوچ کی آٹھ اور 3.7 کا ناڈیشنل کے ناڈیشنل کے جو انڈیشنل کے انڈیشنل کے as a package i think match winner world cup winner world cup winning captain so long livers کے ساتھ ان کا drive مارنا ان کا full مارنا شاندار دیکھ کے بھی مزا ہے تو اس پہ کوئی ان کے ساتھ کسی کو تو نہیں جوڑا جا سکتا نہیں میرا نہیں خیال کہ باقی قدو کارٹ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اچھا اب نمبر منچہ بھائی سے پہلے بھی بات دو نمبر ایٹ پہ جو ہے وہ آپ کو میرے خیال میں نمبر ایٹ پیسہ بننا چاہیے تو بیٹنگ کر سکے بیٹنگ مینز کہ someone who can bet تو اب اچھا ہم نے پیچھے جو ہے وہ روانس کی بات پی تو روی شاستری ہم نے مس کر دیے روی شاستری کافی ورسٹیل رکیٹر تھے open batting بھی کرتے تھے middle order میں بھی نیچے بھی کھیلتے تھے لیکن از این اوپنر ان کی چھبیس کی ایوریج ہے تو رگارلیس آف این ایرہ that's you know way below par اور اس اے بولر جو ہے وہ ان کی چھتیس پینتس کی ایوریج ہے again for that era it's not exceptional تو i guess کہ ان کو اگر ہم as an all-rounder consider کریں تو ان کے ساتھ کمپیزن بنتا ہے آج کل کے دور میں ربندر چرے جاتا چھے جاتا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کپل دیو کے بعد اکھلایا ہے آٹھے نمبر پر اکھلایا ہے تو اب again it's unfair to compare people of different generations like you know لیکن we are seeing what impact شاستری had during his time and what impact جریجا is having during his time so ہم ان کو ان کے دور کے حساب سے compare کریں گے لیکن جو جریجا ہے ان کی 32 کی ایوریج ہے ونڈ اور اس فنسچہ تو ہی تیز رنس کر سکتے ہیں شاستری was more of an orthodox batsman اور جو balling stats ہیں وہ they're quite similar تو منشا بھائی آپ اگر جریجا روی شاستری میں روی شاستری کو آٹھ میں پہ کھلانا تو unfair ہوگا بگر because he was more of a top order batsman جس طرح لکشمن تھے ہم نے اوپر بات ان کی نہیں کیونکہ ان کو بھی جب بھی کلوایا تو آسٹریلیا خلاف ان کا بہت اچھا ریکار تھا آسٹریلیا گیم ہیں ان میں ٹیس میں مار رہے ہیں انہوں نے ونڈے بھی کھلا دی ونڈے میں انہوں نے دوست ہو کر تو وہ اس طرح شاستری بھی جب باہر گئے تو ان کو اوپر سے اوپن تو یہاں پہ ایک بیٹنگ اللہ کہاں پہ میچ ہو رہا اگر انڈیا میں ہو رہا ہے تو ہم اس طرح کھلا سکتے تو اس تیم اگر میں اور کئی بھی نام دیکھوں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی اور ایش فین جا اور کوئی ایسا کوئی آل راونڈ جو بیٹنگ میں بھی اچھا ہو کیونکہ ایش ویسے پائنچ سو لیکن ملکہ ایمپیکٹ ہو جس کا مار سکے چھ مار سکے اور اگر جدیجہ کے لیے ایک اور ایک فیلڈنگ والا پھر آ جاتا ہے بہت اچھا اچھا فیلڈر بھی ہیں میرا خیال ہے ویسے روی شاستری مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ کولی چل سکے گا وہ دونے نہیں چل گا اگر اب ہم نے تین سپیشلیس بولر پکڑ دیں نا ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں تو آپ تین فاس بولر کے ساتھ جاتے ہیں کیپل دیف تو آپ کے ایک ولڈ ہو چکے اور رنڈر میں اور بڑے اچھے بول کرتے تھے اس کے بار ان اوٹ کافی سپنیر آتے روی شاستری کر پھر 90 میں ڈیبیو کیا کھم لے تو ہی بکیم جائنٹ لائک ویڈن 10 years ہی بکیم جائنٹ ان ان دین کرکٹ اس کے بار لیٹ 90 97 98 میں ڈیبیو کیا حربجن سنگھ نے انہوں نے بہت زیادہ کھلی تو کھلی اگر ہم بات کریں ہر بجن سنگھ ہو گئے کھم لے جنہوں نے 150 سے زیادہ بندے کھلے ہو ہیں تو ان میں سے آپ جو سٹیٹ سے کر ہم کھلی میں کروں تو کھم لے سے 43 سٹائٹ ریٹ اور 4.3 اکانوی ریٹ ہے ہر بجن سنگھ جو ان سے تھوڑا سا عرصہ بات کھلیں ان کا 33 کی ایو ایو سنگھ ہے ایو 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 کھلے سنگھ مت ایو کھلے کھلے بہتر ہے اور سٹائٹ ریٹ بہتر تو اب لگ اس کو اور کومبلے نے زیادہ زیادہ میچیز کیلے ہیں تو ہیز سسٹیند اس سٹیٹس فور اوہر لانگر پیویڈ اف ٹائم اور گیمز دن ہر بین سے تو میرے سب سے تو یہاں سٹیٹس بھی دیکھ لیں تو کومبلے جو ہیں وہ زرہ کلیر بینر لگ رہے ہیں کیونکہ وہ بجی کا اپنا امپیکٹ تھا اور بجی کا اپنا کریزما تھا جب وہ آئے اور انہوں نے کیسے آئے اور آسٹریلی ایک لاو آؤٹ کی اور چھائے اور وہ انہوں نے مینٹین بھی کیا سکور ابھی تک وہ کھیل رہے تھے لیکن میرے حال ہے اگر وہ سٹیٹس پہ بھی جائے اور ویسے بھی کومبلے کو دیکھیں تو بہت ہی کنسسٹنٹ رہے وہ تو میرے حال ہے یہاں پہ کومبلے جو ہیں وہ ایک کلیر بینر ایک سپینر اس وجہ سے یہ ہے میرا خیال ہے کہ بنشاہ بھائی یہی مارجن دے رہے ہیں ان کو کہ ایکس فیکٹر کیونکہ بہرحال تھوڑا بہت رہنسو زیادہ پڑتے ہی ہیں ان کو وہ کہ یہاں کمپیرزن میں ان کو کم پڑے لیکن کیونکہ ان کا ایرا تھوڑا پہلے کا ہے لیکن میرے خیال میں بھجی بیٹر آپشن ہے خیر اگین آپ اپنی ٹیم سیلیکٹ کر رہے ہیں میں اپنی ٹیم سیلیکٹ کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بھجی زیادہ میرا حال ہے جو آور بریک کو اندر آتے ہو وہ ذرا بورا کہلتے ہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی ہم نے فائنل کرنی ہے ٹیم اور پھر وہ آگے ٹیم دینی ہے تو اگر وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا جب سیلیکٹر سے اختلاف ہو جائے تو ایک سیلیکٹر ریزان کر جائے کاؤنٹر آرگیمنٹ آپ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ کمبلے نے 337 بکٹس ہی ہیں ہر بیجن سنگھ نے 236 لے ٹھیک ہے تو جب کمبلے نے بال کیا ہے نا تو اس ٹائم انفورس ایررز کم ہوتے تھے کیونکہ بیٹسمنٹ اتنے شورٹر فرمیٹ کھیلتے نہیں تھے جب ہر بیجن سنگھ نے بال کیا ہے تو اس ٹائم ون ڈے کرکیٹ اور شورٹر فرمیٹ زیادہ آگیا تھا تو انفورس ایررز یعنی کہ بیٹسمنٹ خود زیادہ اوٹ ہونا شروع ہو گئے ان کمپیریزن میں سے بات کرو تو اگر آن دیٹ فرنٹ دیکھیں تو کمبلے کا سٹرائٹ ریٹ ہر بیجن سنگھ سے بہتر سو ٹیکنکلی سپیکنگ جو پہلے دور کے بولرز تھے ان کا سٹرائٹ ریٹ جو ہے وہ کہ کہتے ہیں برا ہونا چاہیے کیونکہ اس ٹائم بیٹسمنٹ کا پہلا جو ہے ڈیفنس ہوتا تھا اور اس کے بعد رنج کرتے تھے کیونکہ سٹرائٹ ریٹ بیٹسمنٹ نے کم ہوتے تھے تو نیچرلی بولرز کے سٹرائٹ ریٹ ہائی ہوتے تھے تو ایوان دیٹ ایوان دی پلیڈ ان ڈیفرنٹ ایراز ہر بیجن سنگھ کے دور میں بولرز کے سٹرائٹ ریٹ بہتر ہوتے ہیں اندر فورٹی ہوتے ہیں تو ہر بیجن سنگھ کا جو ہے وہ فورٹی سکس کا ہے ان کمپیرزن کمبلے کا جو سٹرائٹ ریٹ ہے وہ فورٹی سکس کا ہے تو میرا کاؤنٹر آرگیمنٹ یہ ہے رگارلیس اوپ لکسپن اور آر آر سپن کمبلے ہیڈا بیٹر سٹرائٹ ریٹ ایوان فور دے ایرا کیونکہ اس ٹائم چاچا سو رنج نہیں ہوتے تھے بیٹسمن خود وکیٹ بھی نہیں دیتے اس سنس میں آپ دیکھیں تو ہاو دو یو کمپیر نا ٹھیک ہے ویسے بھی دو سلکٹرز اگر ایک طرف ہو دیموکریسی ہے تین جب ہیں سمپلیس کمبلے ہی ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ایرا کو بھی ہم اس طرح اور ایرا بھی اگر نام لیا ایڈی تری کے کرشنا مچاری سری کانت کو اوپر سے تو جس طرح ہم اگر کرتے ہیں نا بات کے ملکہ اہیڈ آف اس ٹائم اگر کوئی کرکٹر نظر آتا ہے جس طرح ویب ریچڈ سے وہ اس ٹائم وہ جو شارٹس کھیلتے تھے آج ہم ٹی ٹوئنٹی میں دیکھتے ہیں وہ ایک بہت پہلے وہ انہوں نے وہ چیز کی جو آج ہم تیس سالوں بعد دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کرشنا مچاری سری کانت اوپر سے ہم آتے تھے لیکن وہ بہت تھوڑا عرصہ کھیلے اور پھر ہم سٹیٹس دیکھیں تو اس طرح نہیں تو یقیناً بہت زیادہ ایسے پلئیر نظر آئیں گے کہ جو تھوڑی عرصے کے لیے اور ایمپیکٹ تھے اور ڈیفرنٹ تھے لیکن کسسسٹنٹ ہی بہت لمبے عرصے کے لیے کیا تو میرے حال ہے شاید اس لیے ہم کنگلے کنگلے کو چوز آل اوپن کر لیتے تھے they were not like they were they were military medium pacers اگر ہم ٹرکٹ کے زبان میں کھیں کہ وہ کوئی ایک سو بیس بندلہ بیس کی سویگ سے کرنے والے بولر تھے اپارت فرم کپل دیف who was maybe a thin case quicker most of the انگین بولرز back in those days were like gentle medium pacers تو اگر ہم فاس بولرز کی بات کریں تو پھر ایک طرح سے چیتن شرما تھوڑے سے پھر بار کر آئے اور پھر جو ہے وہ سریناتھ آئے تو سریناتھ کے آنے کے سے یہ ایسے لگا کیا ان کے پاس ایک فاس جنمن فاس بولر انڈیا کے پاس آ گیا اور انہوں نے بڑا اچھا اچھا پرفارم کیا over the period of 10-12 years so he actually sustained it تو اگر ہم اب ہم نے دو پلیسز دیکھنی ہیں تو ہم فاس بولرز میں آپ کو تھوڑا سا رن کر رہتا ہوں ہمارے پاس سریناتھ ہیں زہیر خان ہیں اجید اگرکر ہیں ونکتش پر ساتھ ہیں کیونکہ اس دور میں ونڈے خیل کے زیادہ ہو گئی تھی تو ان ساروں نے enough matches کے لئے کہ they are they fit in to our criteria of enough matches they have played in ونڈے انٹرنیشنل تو اگر ہم سریناتھ کو ان میں سے آپ کون سا سمجھتے ہیں کہ should be unanimous سریناتھ زہیر خان اگرکر اور پرسان میرا تو خیلقہ دونوں چوئے سے ان دونوں اس کے اندر موجود ہیں دسویں کی بات کر رہے ہیں پہلے یا دونوں کی کر رہے ہیں نہیں دسویں گیاروانا دو ان میں سے ہم نے دو میرے خیال میں سریناتھ وہ پہلے فاسٹ بولڈا جیسے آپ نے کہا وہ پہلے فاسٹ بولڈا جنہوں نے impact ڈالا اس سے پہلے والے تو وہی بات ہے کہ یا تو فریٹیرے بھی پورا نہیں اترتے یا ان کا impact اتنا نہیں تھا جب انڈیا نے ونڈے کو واقعی جیتنا شروع کیا تو سریناتھ کا اس میں بہت بڑا رول ہے تو پھر انہوں نے لمبا پیرڈ کھیلا بھی اسی حالہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں فاسٹ بولنگ یا میڈیم فاسٹ جو بھی کہہ سکتے ہیں فاسٹ جنون تو نہیں ہے لیکن میڈیم فاسٹ جو ہے وہ کبھی بھی اتنے پروڈیوس نہیں کیے گئے تو وہ پہلے تھے یوں کہہ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سریناتھ اور دوسرے زہیر خان اچھا اب ان کو میں کھوکلی تھوڑا سی سٹیٹس رنڈ کر دوں منشا بھائی پھر آپ کی طرف آنا ہوں اچھا زہیر خان نے 282 وکیس نہیں سریناتھ نے 315 وکیس نہیں زہیر خان کی 29 کی ایوریج ہے سریناتھ کی 28 کی ایوریج ہے زہیر خان کا 35 کا سٹرائک ریٹ ہے سریناتھ کا 37 کا سرائک ریٹ ہے زہیر خان کا ایک آنی ریٹ ہے 4.9 سریناتھ کا ایک آنی ریٹ ہے 4.4 سریناتھ is almost 8 years ahead 8 to 9 years ahead of زہیر خان تو ایک آنی ریٹ قائل ریٹی بل دونوں کا سرائی کریٹ دونوں کا ریلیٹی بل ایوریج قائل سیمیلر تو اب وہی بات آگی کہ ایکسفیکٹ ہے تو we can pick both of them لیکن اچھا دوکساب ایک آوٹسینڈنگ جو ہے وہ ہے اجید اکرکر ان کے 288 وگیٹس ہیں 27 کی ایوریج ہے ایوریج ہے ایوریج ہے ایوریج ہے ایوریج ہے ایوریج ہے سیتایس کی ایوریج ہے 32 کا سرائیٹ ریٹ ہے ایوریج ہے ایوریج ہے ایک آنی ریٹ ان کا پورا پانچ کا ہے which is a little bit not higher but maybe on the higher side because he's played at the back end of لیکن اگرکر اور زہیر خان are in the same era تو منشا بھئی ابھی تو ہم نے پرساد کو بھی ٹچ کر تو اجید اگرکر زہیر خان سرنات اور ونکیتش پرساد ونکیتش پرساد کی 196 پکٹس 32 کی ایوریج ہے 41 کا سرائیٹ ہے اور 4.6 کا ایکانومی ریٹ تو اگر آپ نے چار میں سے دو پٹ کرنے تو کن کو کریں گے بلکل صحیح اور ارفان پٹھان بھی پیچھے ازا اور اوپر سے گین وہ بھی اچھے کرتے رہے پر میرے حال ہے بلکل صحیح بات ڈاک صاحب نے کی کہ سرنات تو میرے حال اگر کپل دیو کے بعد کوئی نام لے کے کیلہ جو برڈن اٹھاتے رہے انڈین کرکٹ کا تو سرنات نے اٹھایا ایک لمبیر سے اٹھایا اور اس کے بعد اگر میں دیکھو تو میرے حال زہیر خان ریور سونگ لے کر آئے اور جورکرز لے کر آئے اور کیسے اوپر سے آؤٹ کرتے کیسے نیچے سے آؤٹ کرتے ہیں کیسے میڈل آور میں آ کے آپ کو بریک تھو دیتے ہیں اور ٹیس میں بھی چھاندر کھلے تو میرے حال زہیر خان اور سیرنات اس میں وینر ہے یقینا اگر کھر کھا کھوی کام ایکشن اور وہ اچھے تھے اور یہ بھی ممبئی سے کھلے اپنی کرکٹ تو یقینا وہ اچھے بولر تھے تیکن وہ ملل ایڈ سیٹن ٹائم جس طرح میں نے کہ کسی کو انجد کر کھلا سکتے ہیں ایسی بار نہیں ہے سٹیٹ اوی ووک ان کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیم میں ایٹ سیٹن اگر ہم دیکھیں پاکستان کے خلاف تو انہوں نے بڑے اچھے میسیج میں بڑی اچھے ہمارے اجازہ ملک کو تو وہ سٹیپ لگا رہے تھے لیکن اگر ہم کمپیر کر رہے ہیں سریناتھ ساتھ سریناتھ پرابلی مور اچھے پلیر اور میرہ شاید ایزا پیر انہوں سریناتھ بھی چلیں ڈاکس ساب ٹیم ہماری مکمل ہوگی یونانیمس ہے کہ ہمیں اتجاج کریں گے کیونکہ کسی ٹائم انجیٹ ہو سکتے ہیں اچھا اس میں کپتان آپ کسی سکسیس انڈیا کی ٹیم جو ری بیلٹ کیا نائنٹی جو لیجن بنائے انہوں نہیں بنائے ڈراب ان کے کانگو لی آئے ان ساروں کو انہوں نے دھوم کی ایک طرح سے اچھا اب دوسرے ہوگی کپل دیو جو پہلا ورل 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 کسی کسی بنائیں گے اور اس میں دھونی نے جو ورل لگو سکسیس فول ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون آن دا فیل کتنا سکسیس فول رہے لیکن امپیکٹ از ایک کسی کسی زیادہ تھا لیکن آپ خیال ہے کہ امس دھونی کا لمبا ایرہ ہے اور پھر انہوں نے سینئر کو بھی جیسے آپ نے کیا ہوا ہے سینئر پریئر بھی کھلے ہوئے اور جنئر بھی کھلے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ وہ ونر بنتے ہیں اور پھر کول دائے بھی وہی ہیں جو کیپٹن کے ساتھ بہت سوٹ کرتا ہے ہم جس کی ہمیشہ سے ہامی ہیں کہ کرکٹ جنٹلمنز گیم ہے وہ جنٹلمنز کو ہی کھیلنی چاہیے تو میرے خیال امس تھونی فامی زویر میرے خیال میں دیکھیں ہر ایک کیرہ میں جس جعوید اور عمران رہے تو ہمارا دل تھا کہ چلیں جعوید بھی ایک اچھے کیپٹن اور عزر کے ساتھ مجھے نہیں لگ رہا تو کوئی اتنا بڑا نام تھا اس ٹائم اتنا لائف کے جو عزر کو بیٹ کرتا سچ ان اس ٹائم بن رہے تھے پلیئر تو پھر میرے حالی دھونی نے جو ٹرانزیشن کی کتنے بڑے نام اپنے اندر کھڑائے اور کھلائے اور کوئی ایسی کونٹروورشل چیز سامنے نہیں آئی کسی کو بار ہی نہیں کرا رہا کسی کو جلدی کر رہا کچھ سیلیکشن میں غلط کر رہا کسی کا نمبر چینج کر رہا ایسی بات اس نے کی اس نے ٹرانزیشن کو ٹائم دیا اور اس ٹائم کو اس نے ہر پلیئر کو ایک عزت سے ریٹائر ہوئے اور دھونی سامنے آئے اور دھونی نے دونوں جگہ تینوں فارور اچھ کتا اچھ اپنے اسے میں جیسی کرنے کی جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھ دھونی امیزن کپٹن امیزن پلیئر اور ان کے جس طرح سینئر بھی ان کی ریسپیک کرتے تھے سینئر بھی ان کی بہت ریسپیک کرتے تھے اچھ میں اگر اس کو دوسرے انگل سے دیکھوں جو ازردین کا امپیکٹ تھا نا ازردین نے انگیل کرکٹ کو پلیئر دی اور لیجنز دی ازردین کے دور میں کمبلے بولر بنے اور پورے بولر بنے ازردین کے دور میں تندول کر بنے ازردین ہی کے دور میں ڈرابید آئے ازردین دیکھیں تو سب سے زیادہ لیجنز ازردین نے دیں میرے ساپ سے انگیل کرکٹ کو اور ایت ناو کوئنس دنس بکوز آئی نو ٹنڈول کر آئی گونگلی کو واپس لیک آئی چار سال گونگی ٹائی وقت سب سے آپ کی بات کھٹو میرا حال پھر دادا کا نام لینا تو زیادتی ہے اگر نیو انڈین کرکٹ آیا جہاں یو وراج اور انگلین میں جیت کے اور دادا نے شیئر اتاری میرا حال ہے وہاں سا انڈین کر گنگولی تھے لیکن گنگولی جو دی ہیں نا فر ایسیم محمد کیف ہو گئے جو وراج ہو گئے they are not in the same stature as Rahul Dravid اور Tindulkar اور سویج جو انہوں نے ایک طرح سے بڑے پلیر آئے نا انڈیا میں زیادہ اکھٹے وہ میرا خیال ہے نائنٹیز میں آیا اور دیکھ انڈر ازر دین لیڈرشپ تو کیونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے وہاں پہ ریجنل پولیٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پچاس بار مسئلے ہوتے ہیں تو انہیں 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 سوشنیٹلی اس کا بڑا سیڈ انڈ ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح ان لیکن ای 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 سائٹ میں جمہوریت ہے تو سلیم علی پاکستان شاندار ترین کپتان تھے وہ کیسے انڈ ہوا ایک علیہ بات ہے تو میرے حال شاید آپ کا پوائنٹ ایک والیٹ پوائنٹ ہے کہ وہ اذر تھے لیکن ہمیں لگ رہا کہ جتنا مردی ہم آگے پیچھے کریں مجھے لگ ٹیم کو ٹیم آناؤس کر دوں سر ٹیم آناؤس کر دیں سارے لڑکے بیٹ کر رہا ہوں گے ہم نے جو ٹیم پک کر لی ہے وہ روحید شرما اور سیجن چندرکر اوپن کریں گے ون ڈاؤن پہ ویراد کھولی ہیں اور ٹو ڈاؤن پہ نمبر پانچ پہ جو ہے وہ پیٹن کریں گے یو براد سنگ نمبر چھے پہ امیزونی نمبر سیون پہ کپل دی نمبر ایٹ پہ رویندرہ جریجا نمبر نائن پہ کم لے اور پھر سرینات نمبر ٹین اور زہیر خان نمبر 11 اور راہول ریویٹ رویٹ جی ٹاکس ہم آج کے اپیسوڈ ستام آپ مجھے لگتا چھیڑنے کے لئے کہتے ہیں کہ رویٹ کو باہر بٹھا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ ہماری کافش آپ کو پسند آئی ہوگی ہزار میچ کے افتظام پہ انڈیا نے ایک کرکٹ کا ایمپیکٹ ہے اس میں ہماری طرف سے چھوٹی سی کافش امید آپ کو پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے بہت جلد نئے اپسوڈ سب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ